اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو یا اللہ یہ کون لوگ ہیں تو دو نشانیاں اللہ نے بیان کی فرمایا اللہ زین آمنو ایک وہ لوگ جو ایمان لائے وکانو یتکون جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ کا بندہ کامل مومن ہوتا ہے معنی کیا ہے اس کا عقیدہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے سچا سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہوتا ہے نہ کسی اہلِ بیعت میں سے کسی کا بیعدب ہوتا ہے نہ صحابہ میں سے کسی کا بیعدب ہوتا ہے تمام حضور کی اولادِ پاک یہاں تک کہ فاضلِ بریلوی نے کہا کہ جو بچہ بچہ ہے نا حضور کی اولاد کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرہ تمام کی عزت کرے اور حضرت ابو بکرِ صدیق سے لے کر سیدنا امیرِ معاویہ تاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کا احترام کرے کسی جگہ بھی اپنی مرضی کا کو فتوہ داغنے کی کوئی اپنی مرضی کی معروفت بیان کرنے کی کوشش ہے صحیح صاف ستھرے سچے عقیدے ہوں اور ہم نظریات والے لوگ ہیں شخصیات والے نہیں جو بات ٹھیک کرے گا وہی بندہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور بات ٹھیک نہیں کر رہا تو لہٰذا بندہ دیکھو بندے نہیں دیکھے جاتے عقیدے دیکھے جاتے پہلی بات یہ کہ اللہ زینہ آمان اور پھر اسی کے زمن میں عقائد کی پختگی کے ہی زمن میں فرمایا کہ وہ متوکل ہو اللہ پر توقل رکھتا ہو اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو یقینِ کامل والا بندہ اللہ کا بندہ ہوتا وہ پکے نظریات کا بندہ ہوتا ہے جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں کمزور باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں وہ لوگ اولیاء نہیں ہوتے اولیاءِ کرام کامل یقین والے لوگ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْو رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لئے کافی ہو جاؤں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے میرا کام نہیں چلتا آگے سے بابا جی نے کہہ دیا کہ انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے حالانکہ اس بابے انہوں کسے کچھ کیتا ہے جو دین گلہ کرتا ہے او دا علاج ہونا لے انہوں کو چنگے تویز دی لوڑے بے وکوفی کرتے ہیں لوگ لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا لوگوں کو زوف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے اچھا بلہ سیانہ آدمی تھا اپنی بیوی سے لڑائی کر بیٹھا کیوں کہتا ہے میں باہر جاتا ہوں تو پیجھے سے آواز دے دیتی اچھا شگون نہیں ہو یہ مومن کا طریقہ ہے تو بلیوں اور رسیوں کی بات کرنا مومن کی شان ہے مومن کے ساتھ رب ہوتا ہے اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں کیا مطلب عجیب تماشی ہے پہلے ولی لوگوں کو دین سکھاتے تھے قرآن پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے اب بابا جس ویرے نو بجے سے حصر تک تعویز لکھتے کوئی بتائے مجھے غوث پاک کس ٹائم تعویز لکھتے تھے کہاں لکھا ہے خاجہ اجمیری کا ٹائم بتاؤ تعویز دینے کا کیا تھا حضرت بھاولاک نقش بند بخاری کس ٹائم تعویز لکھتے تھے پتا ہے کسی کو کن چکروں میں ڈال دیا ہے قوم کو اللہ کا بندہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کرتا ہے نبی پاک کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے دروازہ رسول کا گدا کرتا ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو کمزور نہیں کرتا زوف اعتقادی نہیں پیدا کرتا ہمارے ہیں لوگ کمزور ہو گئے زوف اعتقادی بابا جی نے کہا دیا کہ انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہے یہ بندہ سارا دل سوچتا رہتا ہے تو آپ مضبوط اور چنگے بھلے سیانے بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جب ایک ہو جی میں انہوں کسے کچھ کیتا تھا نہیں میں کہتے انہوں کسے کچھ نہیں کیتا بس تو کوئی کام کرے اگر جنہیں ویلے بندے سارے انہوں جادو ہو گیا ہے کوئی کام کرو تو اڑا جادو ختم ہوئے کوئی ڈیوٹی کرو کوئی محنت کرو کوئی آگے بڑھو جو اسلام طریقہ بتاتا ہے جدو جہد کرو گھر بیٹھے بیٹھے کالا جادو ہو گیا بیٹا بات پر توجہ دیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں زیادہ غور کریں جی جو عرض کر رہا ہوں دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کی یا دل کی تختیبیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سوار نہ چاہے سوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہ چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ سہم نے کہا کیا مطلب ہوا جی ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے ڈرے نہیں سہمے نہیں ہمارے اولیاء لوگوں کی عقیدیں مضبوط کرتے صوفیاء نظریات مضبوط کرتے یعنی کوئی ماننے والا بھی نہیں مسلمانوں کا داتا صاحب آ کے بیٹھ گئے نظریہ پکا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے خاجہ اجمیر جا کے وہاں بیٹھ گئے ایک جناب انہوں نے خیمہ لگایا اور بھے وہ تو مضبوط نظریہ والے لوگ کچھی کچھی باتیں کرنا لوگوں کو وہ ایک بات لکھی ہے بزرگوں نے ایک بادشاہ کو ویم ہو گیا تھا اگر صبح صبح کو برا بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا کام نہیں ہوتا بدشگونی لیتے ہیں نا لوگ وہ شکار کھیلنے جاتا تھا تو کہتا تھا سارے رستے خالی کرا دو فلانا بندہ کو اگر کوئی بندہ متھے لگ گیا تو پتہ نہیں شکار ہوگا کہ نہیں وہ شکار کھیلنے نکلا ساری سڑکیں خالی کرا دی ایک بندہ تھا بچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لارہا تھا اپنے بچوں کے لیے چولا جلانا تھا گھر میں اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ رہا وہ چڑ گیا سڑک پہ کابو آگیا فوج کے بادشاہ کو غصہ آیا تمہیں کہا تھا اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو میرے کام خراب ہو جاتے ہیں تم نے روکا کیوں نہیں اس کو پکڑ کرنا بادشاہ نے ایک درخت سے بان دیا کہا اگر تو شکار ہو گیا اچھا شکار کھیلنے جانا تو اسے ازاد کر دوں گا اور اگر اچھا نہ ہوا تو چونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا لہذا سزاد ہوں گا اب دوب میں بندے کو بان کے رکھیں اور سارا دن گزر جائیں شام کو اثر کے بعد بادشاہ واپس آیا کہنے لگا کھول دو اسے میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے ورنہ میرے کوئی متھے لگ جائے تو میرے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں دن صحیح نہیں گزرتا تو اب اس صبح سے بچارہ بندہ ہوا تھا تانگ آمد بجانگ آمد بندہ تانگ آئے پھر وہ سخت باتیں کرتا ہے تو وہ بندہ کہنے لگا مرنا تو ہے ہی پر کچھ اچھی بات کر کے مریں کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار ٹھیک ہوا ہے کہا ٹھیک ہوا ہے کہا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا تیرا دن تو ٹھیک گزرا ہے پر تو میرے متھے لگا تھا میرا نہیں ٹھیک گزرا اب سوچ کے بتا منعوس میں ہوں کہ تو ہے نعوست لیتے ہیں لوگ جان بھوج کر کمزور کرتے ہیں میرے بھائی پکے ہو جائیں اچھا ایک اور بات ایک دن ایک صاحب مجھے آکے کہنے لگے جی کسی نے بندش کر دی ہے کاروبار بان دیا ہے سچی گلدہ سے آجے ان جو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دیکھا رزق کر لیتے راہ جو بندہ کو بان چڑے ہوتا ہے ایسے کن چکروں میں پڑے ہوئے بابا جی سرکار اور فلانے چھوڑیں آپ آپ مسلح بچھائیں اللہ کی حضور حضیروں بابا سچا وہ ہوتا ہے جو رب الرسول کا رستہ دکھائے اللہ والوں کی بہت کا معنی یہ میں غلام ہوں ایک درویش کا ہم فقیروں کے غلام ہیں ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں منم غلامِ علی حیدری یم قادری لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا اللہ زینا منو پکا نظریہ پکا ہاں محنت کرنی ہے گھر سے نکلنا ہے بیٹھے نہیں رہنا جدو جہد کرنی ہے ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے نوجوان کام نہیں کرتے نوجوانوں ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے آت پھیلانا مانگنا باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے جو صویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا کسی تگڑے رشتے دار سے امید نہیں لگانی امیدیں اللہ سے لگائیں کمزور نہ بنے طاقتور بنے ہم ہی درودر امیدیں لگاتے ہیں کمزوریاں دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں طاقتور رہے اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے ہیں فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمایا نکلو گھر سے نکلو نکلنے کا ارادہ کرو پروگرام نکلنے کا بناو نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے ارادہ ہی نہیں کرتے محنت نہیں کرتے کھیتی بڑی کریں کام کاج کریں جانور پالیں جو دیاتی محول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے میرے عزیز کام کریں اللہ اور دوسری بات میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے وہ کروں جس کی ضرورت ہو میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں بعض دوست بہت اسرار کر کے بعض وقت وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پبندی کرنی پڑ جاتی ہے میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجرِ اسود نہ چومو آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے اس لئے ان چکروں سے باہر آئے بات مانیں آپ میری کوئی بات مانیں کہ میرے گناہ ماف ہوں گے میرے لئے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ کوئی شہر نہیں اللہ جانتا ہے کیا ہے مسئلہ ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی بات نہیں مانتی قوم میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے آج کل فوٹو لیتے پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو اب کہتے ہیں کہتے ہیں فوٹو بن جائے نہ وہ بھئی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط ایمان مضبوط اقیدے وَفِرْ وَقَانُوا يَتَّقُونَ اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے متقی کون ہوتا ہے بولیے نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں حاج کرنے والے کو سخاوت کرنے والے کو گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں پریزگار کوشش کرے گناہوں سے بچے اس کو متقی کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دعائی لینے جاتے ہو ڈاکٹر ایک دعائی دیتا ہے ساتھ پریز بتاتا ہے مشکل کام کیا ہے جلدی سے بتائیں نا دیر بڑی کرتے ہیں کچھ لوگ نراز ہیں بولتے نہیں بلکل بھی بتائیں دعائی کھانا مشکل ہے کہ پریز کرنا بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پریز ہی مشکل ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں جھوٹ سے پریز نہیں کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں غیبت سے پریز ہے حاج کر لیتے ہیں لیکن مالِ حرام سے پریز ہے پریز کریں پریز کرنا تقوی ہے پریز کرنے والا متقی ہے متقی اللہ کا دوست ہے اپنی زندگی میں تقوی پریزگاری اختیار کریں اللہ کے بندے پریزگار ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں ناظوم نہیں ہوتے ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے پریز کی جائے تقوی کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابحی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقوی کیا ہے تو ورز کرنے لگے حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں چانب جھاڑیاں ہو کانٹے دار تو کیسے گزرے گا آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے دائیں بائیں توجہ راک کے گزرے فرمایا ابحس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں اوپر ایسگار ہوتے ہیں میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں کہا ذرا میں تویز لے آسی تو میں ٹھیک ہو گیا تو وہ تھے بندہ دعائی لے آمی ہو جاندہ ہے پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو اور بھئی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے پھر تو تیرا پیر کامل ہے اور اگر تو پیری مریدی آج کل نہیں منا کرتے پیر وہ کہاں دے نظرانہ آ رہے ہیں نسانوں کی لوڑے ڈکنے دی یہ جرم کردہ کرے ایتھے تے لنگر تے تیان نہ پچاندہ ہے کی نہیں باقی چھوڑو یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے ناد کا ناد پڑ رہا ہے دنیا چڑھنی پہ ہی تے چھاڑ دیاں گا دامن و زوردہ تو چالیز آر تو کچھ ہے چھاڑ وہ نہیں چھوڑتا وہ وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہیں بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں بڑا ہو گیا یہ کمائی کا ذریعہ ہے لوگ کے در جائیں گے یہاں بھی ریٹ لگیں گے یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں خدا کے بندو اللہ سے ڈرو میں نظرانے کا مخالف نہیں لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے اللہ کے بندے تقوی پریزگاری اس کا سبق اس کا درس اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں وہ پریزگار ہوتے ہیں سب سے پہلا تقوی زبان کا آپ جو بولیں سوچ کے بولیں زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں جو موہ میں آئے کہہ نہ دیں رب سے ڈر کے بات کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مالی کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لئے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لئے جہنم کا فیصلہ ہو جاؤ تو تقوی پریزگاری محتاط یعنی وہ کسی کا دل توڑ دے سے بچتے ہیں وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں وہ عذیت دینے سے بچتے ہیں وہ پریشان میں آپ سے ارز کروں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنی ذات کے لئے جینے کا مسئلہ ہے ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے دوسرے سے کوئی غرض ہے ایک درویش گزنے حضرت عجل شہرازی رحمت اللہ مرید بہت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ فرمایا وظیفہ جو ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے حضور نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرنا وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرنا یہ تیرا وظیفہ ہے اکھئی دنوں کے بعد پھر آیا کہا حضور کوئی پڑھنے کے لئے بتائیں فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا ہے جو اپنے لئے پسند کرنا وہ ہی اپنے جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے گلے سڑے پھال بیچیں گے رشوت کا بازار گرم کریں گے حضور نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرو وہ ہی اپنے بھائی ہم سادی سادی باتوں پر اوہ اسی جی معرفت نگال پچھنی فقیر نو معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے اللہ کے سے کونسی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی یہی ہے معرفت اس پر عمل کریں آپ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں اس پر عمل کریں اپنی زندگی کو مزین کریں اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے اببا جی بیمار ہے اممہ بیمار ہے تو پیر صاحب کے پاس ہے اببا جی اممہ جی بیمار ہے تو تبلیغ کرنے کیا ہوا ہے یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھار ہے بلے شاہ اسمانی اٹھ دیا پھڑنا ہے جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں ماں باپ بیمار ہے ان کو ضرورت ہے تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں اببا جی کی صحت کے لیے بتاؤں کے رہنے دوں اگر وڑیرے کار بیمار نہیں تو یہ ماں اور باپ تو ایک دوائی بتاؤں ایک کچھ بندے کور دے نہیں ہاں نہ نہیں کر دے بتا دوں جی اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا بار سے کھانا ہے ایک دوائی بتاتا ہوں اببا کو فون کرو کہنا اببا جی آج روٹی نہیں کھانی میں آؤں گا میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں اممہ کو فون کرو گھر میں کہا اممہ جی دل بڑا کرتا ہے آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے ذرا میرا انتظار کرنا اممہ کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اببا جی کو سکون کی نیند آئے گی ہوئے ہوئے کوئی مزہ ہے اس کا کوئی اس کا ذائقہ ہے دکھ دفعہ کیا اببا جی سے کہ اببا جی میرا دل بڑا کرتا ہے موسم بدل گیا ہے کپڑے لینے جانا ہے پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیں پھر میں نے خریدنے ہیں اور یار ان سے پیار تو کھارا یہ تیری توجہ کے تعلیب ہیں ان کو تو پیسے نہ دے ٹائم دے تو متقی بنے گا تو پریزگار بنے گا تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کرنی ہے تو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے وہ کہتی ہے دو میری بھی سون لے وہ تیرا ہی لباس ہے جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں اور تو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا وہاں پیچھے ہٹ جاؤ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے پر حضور تو نوازوں کو کندوں پہ بٹھاتے تھے نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے ہیں ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے ہمیں شریعت اسلام میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جو دادہ اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا جو ماں باپ دادی نانا نانی مامو چاچو اللہ نے پسند کیے وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے یہ کس کی مرضی ہوتی ہے تو جو دادہ اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے جو نانا اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا اسی دوجہ انہل پیار کر دیں یہاں تیا اپنے انہل وہ میرے عزیز آپ کا لہجہ انتاز محبت والا ہو پیار والا ہو آپ متقی بنیں یہ جو اپنی مرضی کا سونا اپنی مرضی کا اٹھنا اپنی مرضی کا جاگنا اپنی مرضی کا کھانا اس سے نکل آؤ دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو تھوڑا سولیا کرو نوجوانوں والدین کو ٹائم دو بچوں کو ٹائم دو اپنے گھر میں وقت گزارو اپنے پڑوسیوں کا خیال دکھو میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے اپنے اردگرد تھوڑی توجہ کرو باتیں کیونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی بس بڑی جلدی ختم کرنے لگاؤں ایک ضروری بات اور بھی ہے اللہ کے جتنے ولی تھے نا ان کی جو شئے سب سے زیادہ مضبوط تھی وہ تھا مسلح عبادت ٹائی ٹائی کے انٹے کوم موبائل تے بے وے اور نماز فرض بھی نہ پڑے اے تکیہ جے میرے وال میرا کو دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں پانو ملن دا میں کہنا پائی تیری میری دوست تھی تھی سلام دعا جڑی یہ نا ہوگے نہیں چل سکتی تیر کوئی ٹائم نہیں تھی ہسی تھی اگر بڑے مصروف ہاں یہ کہاں بات ہوئی ہم تو پہلے صبح کہیں دوپیر کہیں شام کہیں ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالاتیں زندگی ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تو انہوں ملن دا تو سی دوست ہو تو انہوں اچھا لگ دے بولو نا یار اللہ مجھے معاف کرے نکلے کفر کفر نہ باشد جب یہ کہتی ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میں اسے کہتا ہے نماز پڑھ کہتا ہے بس یار ہے اچھا آدمی اچھا آدمی کہتا ہے یار بس کاروبار بہت پھیل گیا دعا کرنا یہ میری گلتی ہے تو چونکہ بے تکلیفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی آپریشن کرانا پڑا فیکچر ہو گیا تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا دو تین دفعہ تو آخری پھیرے میں میں نے اسے کا چھوٹی سی بات کرنی اور میں نے بڑے عدب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا میں کیا ہوئے اپریشن دا ٹائم نکلا جائی نماز کا ٹائم ہی نہیں صبح فلائٹ ہو تو وہاں کھل جاتی ہے اور نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی نہ کرو یار ایسے مسلح آباد اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتیں قیام میں گزرتیں محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں نمازیں نہیں چھوٹی ہونی جائیں آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذنی طور پر فکری طور پر تو میری بات مکمل ہوئی میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں ایک تو یاد رکھنا ہے ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دور آ رہا ہوں سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں اللہ کا ولی کامل امان والا ہوتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے یقین مضبوط ہوتا ہے اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ متقی پریزگار ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے دوسروں کو بھی بچانے کی اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط نماز کی پبندی اور ایک بیچ میں زمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے اے ماں پیاندہ ذرا خیال کرو یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو اپنے پڑوسیوں بہن بہنیوں کو ذرا خیال کرو تھوڑی توجہ کرو یار ہمارے رشتے ترس گئے وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو بہن بچہری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آجے پر آدھا لیکن اس کے لئے ٹائم نہیں ہے میرا خیال ہے جو چار باتیں میں نے ارز کی ہیں کافی ساری تقریروں کا خلاصہ ارز کی آپ کے سامنے اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں کہیں آج ہم درویش کے عرص پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں جس جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے پڑنی نماز کی پبندی کرنی عبادات اور یہ ڈاڑی اللہ نے مرد کو دی ہے عورتوں کو دی نہیں دیکھو اس کا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے مرد کی داڑی پسند کرتا اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑی یالنوی بندے مولوی صاحبی آخ دینے راکھ لئی تے پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑی اچھا میں تقریبات تو ختم کرنے لگا تھا بات یاد آگی میں نے کہا کر جاؤں بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے داڑی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اگر کبھی سچ گئی تو آپ سچ جائیں گے میرا خیال ہے کہ اب آپ اس طرح کی دھوم نہیں مچائیں گی جیسے جب میں آیا تھا تو آپ نے مچائی تھی محفل ابھی جاری ہے نا جی محفل جاری ہے آپ کی مجھے اجازت دینی ہے اور ویسے بھی محفلیں مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں پیر شیر محفلیں سرکار کے نام کی آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا مجھے آپ اجازت دیں گے وما علینا اللہ